ناظرین دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں اور بانیے وطن قائد عظم محمد علی جناہ کا ذکر بھی ایسی ہی گوہریاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشل راہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں مثلا قائد عظم محمد علی جناہ جب لندن یونیورسٹی میں تلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ ٹیبل پر ڈینر کر رہا تھا تو جناہ بھی اسی ٹیبل پر اپنا کھانا لے کر بیٹھ گیا پروفیسر کو یہ اچھا نہ لگا اور اس نے جناہ سے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھا بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے قائد عظم نے اس پر پوری تمنان لہجے سے جواب دیا پریشان نہ ہو یعنی میں یہاں سے اڑھ کر دوسرے میز پر بیٹھ جاتا ہوں ناظرین قائد عظم کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت گسا آیا اور اس نے جناہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جناہ سے سوال کیا اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤگے جناہ نے بینہ کسی پریشانی سے جواب دیا کہ دولت کو پروفیسر نے یہ جواب سن کر قائد عظم سے کہا کہ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں دنائی والا بیگ اٹھاتا قائد عظم نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ایک دفعہ ایک تاجر آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وقالت کریں اس تاجر نے محمد علی جناہ سے اس کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کی حساب سے فیس لیتا ہوں موکل نے دریافت کیا کتنی فیس قائد عظم محمد علی جناہ نے جواب دیا پانچ سو روپے فی پیشی موکل نے کہا اس وقت میرے پاس پانچ ہزار پی ہیں آپ پانچ ہزار پی میں میرا مقدمہ لڑیں قائد عظم محمد علی جناہ نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم نہ کافی ہو بہتر ہے کہ آپ اور وکیل چوز کر لیں کیونکہ میں تو فی پیشی پانچ سو روپے لیتا ہوں چنانچہ قائد عظم نے یہ مقدمہ لڑا اور اپنی فراسہ سے مقدمہ تین ہی پیشیوں میں جیت لیا اور فیس کے صرف پندرہ سو روپے وصول کیے تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے پانچ ہزار پی قائد عظم کے سامنے پیش کیے لیکن قائد عظم نے کہا کہ میرا حق پندرہ سو پر تھا اور وہ میں نے لے لیا ہے قائد عظم نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا دوستے شائر مشرق علامہ اقبال نے قائد عظم کے بارے میں فرمایا محمد علی جناہ کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ یہ خیانت کر سکتے ہیں ناظرین ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبائی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین چلنے لگی تو ایک عورت بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیک تھا اور وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی قائد عظم محمد علی جناہ کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھے کہا مجھے ایک ہزار دو ورنہ میں ٹرین کی چین کو کھینچ کر چیکنے چلانے لگوں گی قائد عظم نے کہا کہ میں خموش رہا کیونکہ صورتحال بہت ہی شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا اس نے دو سے تین مرتبہ اپنے ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کوئی سنائی ہی نہیں دیتا آخر وہ میری حرکت سے بہت ہی حیران ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر پھر سے وہ ہی بات دہرائی قائد عظم نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور ایسا اشارہ دیا کہ مجھے کوئی سنائی ہی نہیں دیتا اور بعد میں میں نے اسے کاغذ اور کلم دیا تاکہ وہ یہ بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے اس نے غصے سے اس کاغذ پر لکھ دیا کہ مجھے ایک ہزار پہ دے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی قائد عظم کا کہنا تھا کہ اس کا یہ لکھ کر مجھے پکڑانا تھا کہ میں نے ایمرجنسی ٹرین کی چین کھینچ دی کچھ ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی اور وہاں پر موجود ایک گارڈ میرے پاس آیا میں نے یہ پیپر اسے تھما دیا یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا ان کو اس بات کی نصیت مل چکی تھی کہ میں کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی بیٹھوں گا ایک دفعہ قائد عظم اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی موجود نہ تھے چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس عورت کو اپنے ساتھ سوار کر لیا سفر گزرتا رہا اور قائد عظم محمد علی جنہ اپنی سگرٹ پینے میں مضروف تھے خیر جب اس عورت کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ اس وقت آپ کے خلاف بہت سے لوگ تھے اس لیے وہ منٹوں میں اکٹے ہو گئے قائد عظم نے اپنی سگرٹ لوگوں کی طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکہ دیا اور سگرٹ کے اوپر جو ایک گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گرا قائد عظم نے کہا کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگرٹ کی اوپر گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر گیا ہوتا لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے ناظرین یہی تھی قائد عظم کی حاضر دماغی جس نے قائد عظم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا اور ان کے راستے میں آنے والی تمام مصیبتوں کو بین اٹنشن سے کچلتے گئے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی سے کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ